ہم اس حصول پہ ضرور کاربان ہیں ان تمام مسائل کا حل جمہوری عمل نے ہے یہ جو وقفے آتے ہیں دس سال کے لیے ایک عامر آ گیا بارہ سال کے لیے دوسرا آ گیا گیارہ سال کے لیے تیسرا آ گیا جب تک جمہوری عمل کا تسلسل نہیں ہوگا جب تک عوام کو یہ حق نہیں ملے گا کہ وہ قومی سیاسی جماعتوں کا امیدواروں کا اعتصاب کر سکیں اعتصاب ووٹ کی پرچی کے ذریعے ہوتا ہے اور یہ ووٹ کی پرچی کا حق عوام کے پاس ہے ہر پانچ سال بعد ہر سیاسی جماعت اور اس کا کارکن جب جائے نہ عوام کے پاس اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگے تو پھر جت پتہ چلے گا ایک دفعہ جو جماعت جیتی دھوکہ دے گی فراڈ کرے گی فریب کرے گی تو دوسری برتبہ اقتدار میں نہیں آئے گی اس لیے یہ ایک جمہوری عمل یہ عوام کی خواہشائیت کے مطابق چلتا ہے بڑی بدقسمتی کہ عامریت آتی ہے تو چندوں کو اس کو بھی واوا کرنا شروع کر دیتے ہیں کوئی اس کو بھی نجات دہنتا کہنا شروع کر دیتے ہیں بین زویلہ میں فوج نے قبضہ کیا تو اٹھتالیس گھنٹوں میں عوام سڑکوں پہ نکل آئی اور فوج کو بیرکوں میں واپس جانا پڑا تو جمہوری کلچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے جب یہ آپ کا کاروہ کراچی پہنچے میرے آپ سے یہ درخواست ہوگی بھی جاتے جاتے بلوچستان سے بھی داخل ہو کے جائے تاکہ ان کو محرومی کا احساس نہ ہو آج ان کے بھی مسائل ہیں اور ان مسائل کے لیے جو ایک دم آپ دو حکومت میں اٹھائے وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن اس مرحلے پہ میں یہ ضرور کہوں گا جو آپ کل سے کراچی لگی ہوئی ہے اس کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو سیاسی قیادتوں کو مل بیٹھنا چاہیے یہ پاکستان ہے تو سیاست بھی ہے یہ پاکستان ہے تو کارووار بھی ہے عودے بھی ہیں اس لیے سب سے پہلے استقام پاکستان اور پاکستان کی جگجے تھی اور اس کے لیے جو قربانی کی دینی پڑے کسی شعبے سے بھی کوئی اشخص ہو ہمیں کسی قربانی سے درہنگ بھی نہیں کرنا چاہیے میں دعا گو ہوں کہ آپ نے جس مشن پہ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب کریں اور اس ملک کے عوام اپنی ذمہ داری کو ضرور سمجھتے ہیں اور آپ کو یہ بھی حرز کروں کہ اس ملک کے عوام آپ کی دعوت پہ آپ کو خوش آمدید بھی جیسے آپ نے کہا کہتے ہیں مزید بھی کہیں گے میں انی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں بہت مربانی ایک بات وہ کی عاصف علی زرداری کے بیٹے کی کیوں وہ تعلیم باہر کیوں حاصل کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان بننے سے پہلے بھی لوگ برطانیہ تعلیم کیلئے جاتے تھے قادعہ عظم محمد علی جنابی تعلیم انہوں نے برطانیہ میں حاصل کی اور بہت 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 نامور جو سیسی رہنمہ پاکستان کے تھے تو بلاول بھٹوں کا نانہ بھی بیرور بھلک پڑا اس کی والدہ بھی بیرور نے ملک پڑی تو بات یہ صرف تعلیم حاصل کرنے کی بات نہیں ہے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پاکستان میں بھی وہ وکف عرام کریں اپنی اس عوام کو کہ وہ بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرسکیں اس کے لیے ماری جو تجھے دونی چیئے کسی کی باہر پڑھنے پہ میں تنقید نہیں کرنی چاہیے بہت مہربانی قاضی پروگرام کو یہاں پہ ختام کی طرف لے جاتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کاری بزوان عباسی آپ نے کہا تھا مجھے وقار عباسی صاحب سے کہ وہ آئیں اور الحمدللہ رب العالمین اس سلسلے میں مکمل طور پر ان کی مدد فرما اور حفاظت فرما جن جن دوستوں نے یہاں پر استحقام پاکستان کے لیے اپنے جذبات کے ظہار کیا ہے سو فیصد ان جذبات کے مطابق ہمیں عملی طور پر چلنے کی توفق نصیب فرما الہو العالمین ہمارے پاکستان کو استحقام نصیب فرما بیرونی خطرہ سے محفوظ فرما ہماری سرحدوں کو استحقام نصیب فرما اندرونی بیرونی خلف شاہ سے محفوظ فرما الہو العالمین یہ جو سیاسی دہشتگردی ہے مذہبی دہشتگردی ہے کسی بھی شعبے سے جو دہشتگردی تعلق رکھتی ہے الہو العالمین اس ملک پاکستان کو اس سے پاک فرما اور یہاں پر امن اور امان نصیب فرما الہو العالمین ہمارے انہی سیاستدانوں کو جو یہ فرماتے ہیں کہ جمہوریت پاکستان کا استحقام ہے میں یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام کے اوپر یہاں پر خلافہ راشدین کی طرز کے اوپر اسلامی قوانین کا نفاظ فرما اور اس ملک کے اندر وہ عمر پیدا فرما جو یہ کہے کہ دریائے فراد کے کنارے بیٹھا گر ایک کتہ پیاس سے مر گیا تو عمر تو اس کا ذمہ دار ہے الہو العالمین ہمارے ان حکمرانوں کو اس نہیش کے اوپر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما ربنا تقبل ملنا انکان تصمیم علیم رحمتی کے یا